نمسکار پونیو شلو کے لیوائی شو میں ہم نے دیکھا کہ دیوی اہلیا رینو کا نام کی ایک محلہ کو دکھیاری محلہ کو بچانا چاہتی ہے اس لئے اس کے گھر جاتی ہے جب وہ وہاں نہیں ملتی تو اس کی تلاش کرتی ہے دھونڈتی ہے اسے اور وہ محلہ مل جاتی ہے اس کے دیور کو اس کا دیور اسے مارنا چاہتا ہے اس لئے وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی اب رینو کا جب پاتی ہے کہ دیور سامنے کھڑا ہے تو بچنے کو ایک راستہ نہیں ہے پھر اچانک سے اس کے بدھی جو ہے کام کرتی ہے وہ وہاں سے مٹی اٹھاتی ہے اور اس کے دیور کی آنکھوں میں ڈال دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے تھکی ہوئی تھی مگر پھر بھی خود کو بچانے کے لیے دوڑ جاتی ہے اور دیور پانی سے اپنی آنکھوں کو پہنچتا ہے ساپ کرتا ہے اتنے میں وہاں سے گائب ہو چکی ہوتی ہے دیوی اہلیا نظر اس پر پڑ جاتی ہے دیوی اہ پارکی کو چلا رہا تھا برگاڑی کو چلا رہا تھا وہ انسان دیوی اہلیا کو لے کر کے وارے میں پہنچ جاتا ہے پھر دکھاتے ہیں کون پاروتی پہنچ چکی ہوتی ہے پرساد کھلانے کے لیے یوراج کے پاس مر کہتی ہے میں آپ کے لیے پرساد لائی ہوں ٹھیک ہے پرساد کو سکھار کرتے ہیں یوراج اور پھر کہتے ہیں آپ بیچے نظر آ رہے ہیں کچھ دکھی نظر آ رہے ہیں چنتیت نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ کی تو وہ کہتے ہیں بس تھوڑا چنتیت ہوں کچھ وش چنتیت ہوتے ہیں تو مجھ سے سازہ کرتے ہیں اور میں ان کی سمجھا کا ندان کر دیتی ہوں پھر یوراج کھنگراب جو سمجھا ہوتی ہے دربار میں ایک سمجھا یہ ہے جسے مالوہ کا مطلب مہلہ ہے دکھیاری مہلہ یدو اس کی سائیتہ کرتا ہوں تو صرف ایک مہلہ کی سائیتہ کر پا رہا ہوں انجائے کو روک پا رہا ہوں مگر یدو اس کے دیور کو روکتا ہوں جو انجائے کر رہا ہے تو میں مالوہ کا نقصان پھر بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑی جو ہے کہ یوزنا کے اندر بہت عارتھک مدد کر رہا ہے تو اس میں بھی نقصان ہے مالوہ کا اب دونوں اس صورتوں میں نقصان ہو رہا ہے تو کیا کرو اب پارواتی کو دیکھ کر کے یوراج کہتے ہیں تم تو کس چنتہ میں پڑ گئی بتاؤ تو وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں میں تو بس کہانیاں سنا دیا کرتی ہوں میری کہانیوں سے ان کا من بحل جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں میری چنتہ دور ہو گئی تو کہتے ہیں ہاں گلتی تمہارے نہیں سے میری ہے یوراج کہتے ہیں تمہاری گلتی نہیں ہے اس میں گلتی یوراج گئے کیونکہ ان اس پرکار سے دیوی اہلیہ ہر سمجھاں کا نیدان کر دیتی ہے پارواتی بھی کر پائی گی مگر پارواتی تو اہلیہ ہے نہیں ہو نہیں سکتی تو بھلا وہ کیسے کر سکتی تھی اب بیچاری دکھی ہو جاتی تب ہی ایک آدمی آتا اور کہتا ہے سیبک آتا ہے کہتا ہے یوراج دیو اہلیہ اور یوراج بینہ کو اس نے وہاں سے دوڑ جاتے ہیں اور سیدھے کہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں جہاں پر دیوی اہلیہ اپنے ککش میں ہوتی ہے وید جی ان کی پاس کھڑے ہوتے ہیں سارے گھر والے وہاں پر ہوتے ہیں اور وید جی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہیں سوست ہیں ان کا جو بچہ ہے وہ بھی سوست ہے کوئی دکت نہیں ہے بس تھوڑا جھٹکا لگنی وجہ سے درد کی وجہ سے بے سود ہو گئی تھی اب بلکل سوست ہیں اور چنتہ والی کوئی بات نہیں ہے ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کو خیال رکھنا اپنا اور سنتان کا بہت زیادہ آفشک ہے تو بس ان کا خیال رکھیں اور کوئی دکت نہیں ہے اب پارواتی رو رہی ہوتی ہے تو آنسو کون پہنچت ڈوارکابائی صاحب اور کہتی کوئی بات نہیں رونے والی کوئی بات نہیں وہ تو سے پتا لگا کہ اس کا طبیعت ٹھیک نہیں چلا گیا کوئی بات نہیں وہ کہتے نہیں میں ملک کی اہیلیا کی ستھان میں لئے ہی نہیں پاؤں گی میرا ستھان بنا ہی نہیں پاؤں گی ہمیشہ کیا میری تلنا کی جائے گی کسی نہیں تلنا کی جائے گی ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا تم یہ سوچو جہان دو کہ تمہاری ملک شادی کیوں ہو رہی ہے اکا صاحب نے کوئی سرکار نے تمہیں بغمیاج جھسے قی compressor ہی کیا جو نہیں آتی کہتی ہے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس مجھ پر وشواس رکھو میں اپنے آپ سب ٹھیک کر دوں گی اب یوراج بھی وہاں پہنچ چکے تھے دیوی ہلے کیلئے چنتیت ہوتے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں کہ پروا کر رہے ہیں یوراج اور پھر کوتماعی صاحب کہتی ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا دربار جانے کیا شکتہ ہے کام کرنے کیا شکتہ مگر یہ مانتی نہیں سمجھتی نہیں کیا ضرورتی سے وہ کہتی ہے رینو بہت دکھیاری تھی اب تو دیکھو یوراج بھی چنتیت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو باہر کیوں گئی تھی اب دیوی ہلے کہتی ہے کہ میں تو بیلگاڑی میں آرام سے جا رہی تھی مگر میں نے دیکھا رینو کا بھاگی ہوئی جا رہی لوگ سا پیچھا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا اسے مارنے کوشش کی جا رہی ہے اس کا مطلب یوراج آپ سمجھ سکتے ہیں تب وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں مگر پھر بھی اپنا دھیان رکھنا چاہیے تو کہتی ہے بس وہ گھڑا مجھے دکھائی ہی نہیں دیا پھر برس پڑتی ہیں وہاں پر گھتو مجھے سرکار کہتی ہیں کیا شکتہ ہے تمہیں تم کوئی کام نہیں کروگی ایسی وستہ میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تم صرف آرام کروگی نہ دربار جاؤگی نہ گھر کا کوئی کام کروگی کچھ نہیں کرنا تب دیوی لگ ساتھ دیتے ہیں ملہار راسودار جی کہتے ہیں بیٹھو وہ اپنی پتنی کو بیٹھاتے ہیں پٹرانی کو اور کہتے ہیں دھیان سے سنو جب تم گروتی تھی یوراج ہونے والے سے تم کیا کرتی تھی سارا کام کرتی تھی چاہیے وہ گودام کا ہو رسوئی کا ہو یا گھر کا ہو تمہیں کوئی کچھ کہتا منہ کرتا تو تم گصہ ہو جائے کرتی تھی اپنی والی بات بھی دھنک ہو تو کہتی ہے تو پھر جو گروتی محلہ کا من کرتا ہے اسے کرنا چاہیے اس جسے خوشی ملے کرنی چاہیے ہاں وہی بات ہے تمہیں خوشی ملا کرتی تھی اپنے کام سے اسے خوشی ملتی اپنے کام سے جنتا کی خوشی ہی اس کی خوشی ہے یہ دوسروں کی خوشی میں ہی خوش ہوتی ہے تمہیں پتا ہے نا اچھے سے بات وہ کہتی ہے اس میں نے بول دیا نہیں جائے گی نہیں جائے گی پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب یوراج کھڑنے راغ گرب میں تھے پانچوہ مہینہ تھا اس وقت کیا ہوا تھا وہ کہانی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی سرکار اپنے گربہ بستہ میں اپنی مامی سے ملنے کے زد کر بیٹھی تھی اور وہاں پر لے کر گئے تو مامی نے کہا کہ میرے تو شادی ہی نہیں کوئی ماما ہی نہیں ہے تمہارا جس کو میں جانتی ہوں میری شادی ہی نہیں تو تمہارے مامی کام سے ہوئی کیوں کیونکہ وہ بہت زیادہ ورد ہو چکی تھی اور اپنی آرداز جو ہیں کھو چکی تھی ایسا اکثر بڑھاپے میں ہو جاتا ہے ملہارہ سوزاری بتاتے ہیں سب ہستے ہیں پھر وہ کہتی ہے آپ لوگ میرا مجاک مان لیے دربار میں نہیں جائے گی مگر جب آپ شکتہ ہوگی تو دربار خود یہاں پر آئے گا مکہ ککش میں دربار لگے گا اور دیوی اہلیہ کی اسے جڑا کوئی مسئلہ ہو کوئی مددہ ہو تو دربار ان کے پاس آ جائے گا اور باہر کا کوئی کام ہوگا تو تو کو جی ان کے مدد کریں گے یہ ٹھیک ہے باہر بھی نہیں جائیں گی دربار میں نہیں جائیں گی مگر دربار ان کے پاس آ جائے گا اب بیچاری اور جات چنتیت ہو جاتی ہے جو خوش ہوئی تھی دوارکا اور گوتما خیر دیوی اہلیہ اور یوراز کے اس بات نے مدد ہی کر دی ہے اب رات ہو چکی ہوتی اور ملہار رسولدار جی باہر ہوتے ہیں پرتاب جی کے ساتھ میں ہوتے ہیں انہیں ودا کرنے گئی ہوئی ہوتے ہیں سیما تک اور پھر وہ کہتے ہیں آپ نے آنے کا یوں ہی کسٹ کیا اتنی دور تک آپ آئے وہ کہتے ہیں نہیں میرا فض بنتا ہے کیونکہ آپ مادف سنگھ جی کے ساتھی ہیں تو اتنا فض بنتا اور ساتھ ہی ایک بات جو ہے اٹک گئی ہے بلکل چوب رہی ہے سوئی کی طرح جو آپ نے صبح کہی تھی صبح کیا بات کہی تھی پھر دکھاتے ہیں کہ دیوی اہلیہ محل میں ہوتی ہے انتظار کر رہی ہوتی ہے ٹیل رہی ہوتی ہے ساتھ میں انتظار کر رہی ہوتی ہے دکھی دیکھ کر کے ان کے ساتھ میں جو ہوتی ہے ہر کو بھائی پوچھتے ہیں کیا بات ہے اہلیہ تم کیا سوت رہی ہو تمہارے ساتھ پہلے ہی درگھٹنا ہو گئی تو میں بھی مالوہ کی فکر کر رہی ہوں مجھے پتا ہے کہتے ہیں ہاں رینوگا کے بارے میں سوچ رہی ہوں کیوں سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ خطرے میں ہے اور کچھ سینک بھیجے تھے مگر اب تک کوئی آیا نہیں ہے انتظار کر رہی ہوں کیا خبر لائیں گے تب ہی دو سینک آتے ہیں بتاتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں چلا ہے اس رینوگا کے بارے میں تو کہتے ہیں ابھی تک کیوں نہیں چلا تم تین لوگ گئے تھے تب ہی ایک اور گھوڑے پر آ رہا ہوتا ہے کون ہوتا ہے اترتا ہے دیوی اہلیہ دیکھتی ہے کون ہے وہ کل کے اپسوڈ میں نکھائیں گے پھر کیا ہوتا ہے اب رسوئی گھر میں ہوتے ہیں مہاراج جیور کھانا تیار کر چکے ہوتے ہیں وش ملا دیتے ہیں پالکپوری میں اور پیچھے سے تب ہی آ جاتی ہے پالکپوری کہتی ہے کھانا تیار ہو گیا نا وہ کہتے ہیں ہاں جی ہو گیا ہے پالکپوری جیسے آپ نے کہیچ بلکل بیسی بنا دی ہے ٹھیک ہے دیوی اہلیہ کا کام سمالنا چاہتی ہے نا اور یوراج کے دل میں زیگہ بنانا چاہتی ہے بس اس لیے پہنچ جاتی ہے پاروتی لے کر کے تھالی پالکپوری کی جہر سے جو بنی ہوئی ہے یوراج کے لیے یوراج اپنے کام میں بست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھایا کرتا ہے چیز اہلیہ تو میں پتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اہلیہ نہیں ہوں اور آپ کے لیے لائیوں آپ کو کھانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ آپ کھائیں گے تب ہی میں باقی لوگوں کے لیے بنواؤں گی اور آپ صرف دیکھ لیجئے اگر آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے یہ اچھی نہ لگے تو میں آپ کو زیادہ فورس نہیں کروں گی کہ آپ اسے کھائیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کہہ رہی ہے چک لیتا ہوں ابھی وراج نے تھالی پاروتی کے ہاتھ سے لے لی ہے اور جو نیوالا ہے اس کا وہ اپنے مو کی طرف بڑھا دیا ہے